ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کو ملحظہ کر سکتے ہیں جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناکوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بھت رکھے گئے تھے اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بھت کو سجدہ کرے اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ ڈھینٹیاں بجنے لگ جاتی اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا اس محول میں جبکہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا ظلمتیں ڈیرہ جمائے ہوئے تھی شب دیجور اور سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسوکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی تو زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی آپ نے نہ صرف نمروت کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے البیلی بھی ہے جرت افضاء بھی ہے اور باطن کو جلا دینے والی بھی ہے آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اللہ کا نبی جس محول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکہ بج رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاہِيمَ رُشْتَهُ مِنْ قَبْلِ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یقینا ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو خوب جانتے تھے اس قَالَ لِعَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا حَذِهِ التَّمَاصِلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجہ پاٹھ کرنے کے لئے جمع بیٹھے ہو وہ بُدھ تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجہ پاٹھ کرتے تھے قَالُوا وَجَتْنَا آبَاءَنَا لَهَا آبِدِينَ تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي دَلَالٍ مُبِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے اباؤ اجداد سارے گمراہی میں ہو قَالُوا اَجَتْنَا بِالْحَقْ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّائِبِينَ کہنا لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگے کر رہے ہیں قَالَ بَرْرَبُّكُمْ رَبُّ سَمَاوَاتِ وَلَارْتِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اَلَّذِي فَتَرَهُنْ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وَآَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے وَتَلَّهِ الْعَقِيدَنَّا سْنَامَكُمْ بَعْدَاً تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ وہ ایک ملہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استحانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھیائیاں رکھتے اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بتگدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا اور اہلِ ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نظرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے خیر انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلے اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے ترہ ترہ کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کھل ہارا پکڑا یہ سورہ الانبیاء ہے سورہ الصافات اٹھائیں اللہ تعالی جللہ شانہو نے وہاں سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کل ہارا لے کر کے تشریف لائے فراغا الہ آلہتہم ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے فقالا الہ تاکلون ان کے سامنے انوہو اکسام کے کھانے پڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لئے یہ کہا کہا کھاتے کیوں نہیں ہو اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے ہیں پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کی موں میں کونسی زبان تھی کہ جو مافز ضمیر کا اظہار کر پاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بات فرمایا مالکم لا تنتکون بولتے کیوں نہیں ہو فراغا علیہم دربم بالیمین یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے آپ نے دائیں ہاتھ میں کل ہارا پکڑے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی کسی کا کان کاٹ دیا کسی کا سر کاٹ دیا کسی کی ٹانگیں توڑ دیں اور کسی کے بدن کے حصے بخرے کر دیے کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا اس کے بلکو ٹکڑے کر دیے بجری بنا کے رکھ دیے لیکن ان کا جو بڑا بدھ تھا اس استحان کے اندر اس کو کچھ نہ کہا اور کل ہارا اس کے کندے پہ رکھ دیا اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھئے آپ نے فرمایا جب تم پلٹ کے پیٹ پھیرتے ہوئے آوگے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا ان کا بندوبست کر لوں گا تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا اللہ کبیر اللہم لیکن جو ان کا بڑا بدھ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہ اس پر حصہ نہیں تھا بلکہ ایک حکمت تھی اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لا جواب کرنا تھا ان کے سامنے ان بدھوں کی حیثیت رکھنی تھی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بڑے بدھ کو کچھ نہیں کہا لَا لَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بدھ خانے میں آیا کرتے تھے جب وہ بدھ خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بدھوں سے وہ مرادے مانگا کرتے تھے جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے اور جن کے ساتھ ان کی حکومت سیاست ان کا معاش ان کی معاشرت وابستہ تھی ان کے حصے بخرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھیں تو بہت پریشان ہوئے کہنے لگے ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے حصے سے پیچو تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھ رہے ہیں بتخانے کے اندر مٹھائیاں بکھڑی ہوئی ہیں پلیٹیں بکھڑی ہوئی ہیں تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا سخت ظلم کیا زیادتی کیا کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اس کا نام ابراہیم ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بلہ کون کر سکتا ہے ان بتوں کی حیبت سے سارے خائف ہیں ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں یہ سب کچھ اسی کا کیا درہ ہوگا کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کو شہادت تھے جن لوگوں نے اس شخص کو ابراہیم کو ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا اور پھر اس کو سزا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے گریفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں بوزارہ بھی بیٹھے ہیں مشیر بھی بیٹھے ہیں خود نمرود بھی بیٹھا ہے پجاری بھی اور ان استحانوں کے اور ان بوتخانوں کے پروحت بھی بیٹھے ہوئے ہیں منتیں ماننے والے دعائیں مانگنے والے ان کو اپنا معبود سمجھنے والے اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے ہیں اور اپنے بوتوں کی بدحالی پہ پیچو تاب کھا رہے ہیں سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ پورے روپ اور شاہی جلال کے ساتھ اور پورے غرور اور دب دبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں ہزاروں کا یہ اجتماع ہے اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستہ حضرت ابراہیم اس محول میں ان کو پکڑ کے لائے جاتا ہے ایک دم چھٹ پڑے بولے اے ابراہیم ہمارے ان بوتوں کے ساتھ ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا ان کے بڑے نے کیا ہوگا اسلاح تو اس سے برامد ہو رہے نا یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدای میں کیوں تو اس بڑے نے کیا ہوگا پھر آگے فرمایا اچھا یہ نہیں بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی یہ اپنے دکھ کی بپتہ خود سنائیں نا اپنی داستان سرائی خود کریں ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ پہلے تو کلہارہ جس سے برامد ہو رہا ہے ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا حالات کرینہ حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہیں وہ قتل کر دئیے گئے بڑے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ بچ گیا اس کو خراش تک نہیں آئی یقینا ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہوگی اس بڑے نے چھوٹوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور خود سلامت رہا تو اس نے کیا ہوگا اچھا اگر اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھلو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی تمہارے سر کس نے توڑ دی تمہارے کان کس نے کاٹ دی تمہاری نا کس نے توڑ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ کلہارے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی اللہ اکبر اللہ کا نبی بول رہا ہے اور نمرود کا دربار ہے سارے مخالف ہیں بتوں کے ماننے والے اور ان کو اپنا معبود برحق سمجھنے والے ایک جوان اللہ کی توحید کا واحد پرستار میدان عمل میں کھڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدہ لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور حضرت ابراہیم کا لہجہ دیکھیے ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا اب کوئی وقفہ دیئے بغیر فات تاکیبیہ ہے اور سمہ اور فاہ میں فرق یہ ہے کہ جب سمہ بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فل فور نہیں ہوتی اور جب فار بھی میں بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فل فور ہوتی ہے یعنی ان کو وقفہ دیئے بغیر ایک حملے کے اوپر دوسرا حملہ کیا فسالوہم ان سے پوچھ لو اور پھر بتوں کی بے بسی کو بھی ساتھ بیان کر کے فارن کا انکانو ینتکون اگر یہ بولتے ہیں تو اپنے دوک کی کہانی بیان کریں اپنے درد اور اپنے دکھڑے کو بیان کریں کہ یہ قیامت ان پر کس نے توڑی ہے فراجہو الہ انفسہم پھر وہ اپنے اندر پلٹے ضمیر تو ہوتا ہے اندر سے آواز تو آتی ہے پھر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے فقالو انکم انتم الظالمون اور پھر بولے بے شک تم خود ہی ظالمون ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو اپنے وجود کی سلامتی اور اپنے وجود کی بقا کی زمانت بھی نہیں دے سکتے اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو تو دفعہ بھی نہیں کر سکتے دفعہ تو دور کی بات ہے اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے ان پر ظلم کس نے کیا اس بپتہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو جو اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں تو وہ تمہیں کیا دے گی ایک دم وہ اپنے اندر پلٹے ضمیر اندر سے گھنٹیاں بجانے لگا ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں وہ اپنے اندر جھکے اور کہا کہ تم خود ہی ظالم ہو سُمَّ نُقِسُ عَلَىٰ رَعُوْسِهِمْ پھر وہ اندے ہو کر پلٹ گئے اندر کی ظلمت اندھیرہ اور ان بتوں کا وہ پیار جو ان کے اندر رچہ بسا تھا پھر وہ دوبارہ پلٹے اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاُلَائِ يَنْتِكُونَ لجاجت تھی لہجے میں بانکپن نہیں تھا چونکہ جھوٹ کے لہجے کے اندر جو ہے وہ کھڑک نہیں ہوتی کھنک نہیں ہوتی اس لیے لجاجت کے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا بانکپن دیکھئے قرآن مجید میں توحید کے عنوان سے حضرت ابراہیم کی تقریر کے یہ لفظ جو ہیں ذرا ان لفظوں کی کارٹ دیکھئے اور الفاظ کی اٹھان دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا حسن دیکھئے اور پھر قرآن کا موجزہ دیکھئے میرے پاس وہ لہجہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کو اس انداز سے پڑھ سکوں کہ وہی کے پڑھنے کا جو طریقہ اور صلیقہ اہلِ زبا رکھتے ہیں لیکن میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کے اندر بھی آپ ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلام کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ موقع حضرت ابراہیم تلاش کر رہے تھے اور یہ سارا جو کچھ کیا تھا اس موقع کو پیدا کرنے کے لئے حضرت ابراہیم نے کیا تھا اب حال یہ ہے کہ نمرود بھی بیٹھا ہے اس کے آیانِ سلطنت بھی بیٹھے ہیں وزارہ مشیر بھی بیٹھے ہیں حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے عوام بھی بیٹھے ہیں پروحت بھی بیٹھے ہیں پجاری بھی بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجت پوری کر لی اور ان کو کہا ان سے پوچھ لو بڑے نے کیا ہوگا اچھا یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کر لو تو وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ آئے دوبارہ گمراہی کی طرف لہجے میں جو ہے وہ توتلہ پن تھا رک رک کے کہہ رہے تھے لجاجت تھی ٹپک رہی تھی لہجے کے اندر بے بسی تھی حکمران ہونے کے باوجود اتنا طبقہ ایک تنہا شخص سے مخاطب نہیں ہو رہا اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے جھکی نظریں ہیں زبان بال کھا رہی ہے لجاجت ہے پیشانی اور بدن پہ پسینہ چھوٹا ہوا ہے اور کفر کے یہ سرگنیں لجاجت برے لہجے میں کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا عُلَائِ يَنْتِقُونَ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بھولتے تو نہیں ان سے کیا پوچھیں یہ تو بھولتے نہیں ہیں بس یہ کہنے کی دیر تھی اللہ کا نبی کھڑا ہوا اب سنو حضرت ابراہیم کا لہجب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پوچھا سکے اب ایک اور دیکھئے وارکل ہارے کا افلکم دیکھئے کیسی کارٹ ہے بیٹھے ہیں شاہے وقت بھی زمینے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا نبی بول رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ لہجے کے اندر جلال ہے اور پورے روپ کے ساتھ اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے افلکم افسوس ہے تمہارے جینے پہ افلکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور افسوس ہے تمہارے ان خداوں پہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو اَفَا لَا تَاكِلُو تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے ان کو پوچھ رہے ہیں جو اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے اب جب دلیل سے بات نہ ہو سکے اور جب کسی کے لفظوں کی کاٹ نہ کی جا سکے تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے جلا دو ٹکڑے کر دو مار دو بوٹیاں نوچلو انہوں نے کہا قَالُو حَرْرِكُو وَنْسَوْرُو آلِحَتَكُم انکن تم فائلین آپس میں بولے اس کی زبان تو روکی نہیں جا سکتی اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا اپنے بطوں کا دفعہ تو ہو نہیں سکتا ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہمارے بطوں کے خلاف بول رہا ہے اب اس کا جواب تو تم دے نہیں سکتے اس کرا کرو کہ اس کو جلا کے راک کر دو آج یہ ٹیری جونز نے امریکہ کے اندر کتاب رحمت کے ایک نسخے کو جلانے کا اعلان کیا ہے یہ اپنی شکست کا اعلان کیا ہے قرآن کی صداقت کے آگے بول نہیں سکا ہے قرآن کا یہ نعرہ اگر اس کتاب رحمت میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت علاقے دکھاؤ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے بیروت میں شام میں فلسطین میں مصر میں اور اسرائیل کے اندر کتنے یہودی ہیں جو بائی برت عربی ہیں اور وہ عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے لاؤنا قرآن کی مثل ایک صورت لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے جلا دو ٹکڑے کر دو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے انہوں نے صاحب نے مل کر کے یہ فتوہ دیا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچالو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے اگر اپنے خداوں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لئے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے اب آگ کا آلاؤ روشن کر دیا گیا حضرت عبراہیم کو تلوار کی ایک زرب سے بھی کاٹنے کا احتمام کیا جا سکتا تھا لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا ایک چخہ تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضاء سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدد سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا اب جب چخہ جلالی روشن کر لی اب ابراہیم علیہ السلام گریفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں قریب تو جائے نہیں جاتا ایک منجنیک تیار کی اس کے ایک پلڑے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بٹھایا ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیق میں رکھا کہ اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے جب منجیق کو گھمایا جانے لگا کارکنانِ قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا مالک اس دھرتی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے تیرا ایک ہی تو پوچھنے والا ہے اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کی ابو جے جسے روشن خدا کرے حضرت عبراہیم علیہ السلام اس منجیق میں ڈال لیے گئے ذرا دیکھئے توحید پرست کا لہجہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے ابو رحیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شولے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے لیکن جن کے اندر چراغے توحید روشن ہو بھلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شولوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھیں اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے عرض کہیں اے ابراہیم میں اللہ کی ہاں قربے خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا صدرہ تک ہے اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل تیری مہربانی پیش کش کی مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے اس لئے آپ خود عرض کر لیجئے حضرت ابراہیم بولے اے جبریل امین مجھے یہ بتاؤ کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لئے آگ کی یہ لاؤ روشن کیے جائیں کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر غلیل کی بھی یہی مرضی ہے جے سوڑا میرے دکھ وچرازی تے میں سکھنوں چلے ڈاما اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں سو بار جلنے کے لیے تیار ہوں اچھا انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا پھولوں کی چیخیں نکر رہی تھے ترش مولا ترہ رہا تھا کارکنانِ قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شولوں پہ ڈالا جا رہا ہے لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے ادھر آگ کو رب کا سندیسہ پہنچا کُلنا یا نارو ہم نے آگ سے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اتنی تھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے تھنڈی بھی سلامتی کی ہونا میرے ابراہیم پہ تھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آگے باہر تو بھڑکتے ہوئے شولے تھے اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھے ایک دن نہیں دو دن نہیں چالیس دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا ہے چالیس دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے اندر گلزار بنا ہوا تھا جنت کا ماحول تھا فردوس کی بہاریں تھیں اور باہر آگ جل رہی تھی باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا اب ان کا تو خیال تھا کہ راک بھی نہیں بچی ہوگی لیکن آگ کے جب شولے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجے تو حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس تا کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہوا آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں کہا وہی لمحے جو نار نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں وصل کی وہ لذتیں اور وہ گھڑیاں اور وہ ساتھیں وہ خوش نصیب گھڑیاں میں نے جو پائی ہیں دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے وہ خاص گھڑیاں تھی وہ خاص لمحے تھی اب اقبال کا لہجہ یہاں دیکھئے پختہ ہوتی ہے مسلحت اندیش و عقل عشق مسلحت اندیش ہو تو ہے کام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی عقل کے تقاضے اور ہیں لیکن عشق کا لہجہ اپنا ہے محبت کا بانکپن اپنا ہے توحید کے چاہنے والے اور اللہ کی ذات پر ازعان و یقین رکھنے والے اس طرح جلتے ہوئے شولوں کو سلامی دیا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمتیں ان پر کس طرح برستی ہیں فیرون کا دربار دیکھیں پوری جلالت کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا ہے اللہ کا پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اصا ہے سر پہ امامہ ہے فیرون کے دربار میں بیٹھ کے اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے زیرِ لب مسکرہ کے بولا میرے گھر میں پلتا رہا آج مجھے یہ کل سے کھانے آ گیا ہے تو اللہ کا نبی بولا کہ میں رہا تیرے گھر میں ہوں دودھ میں اپنی ماں کا پیتا رہا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کہ حضرت موسیٰ تک پھر وہ لمحے بھی آئے کفر نے ایک بار پھر زور پکڑا اللہ کا بابرکت گھر کعبت اللہ اور تین سو ساٹھ بھت کعبے کے اندر سجے ہوئے ہیں جب خدا کے گھر میں بھی بھت سجے ہوئے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو روشنیوں اور اجالوں کا نقیب بن کے دنیا پہ جلوہ گھر کیا پھر حضور کھڑے ہوئے مخالفتوں کے وہی توفان نکتہ چینی کی وہی آندیاں حالات کے وہی جبر اور مشکلوں کے وہی جکڑ راستے میں بچھے ہوئے کانٹے خودے ہوئے گڑے طائف کے بازار مکہ کی گلیاں ابو لہب بھی ہیں ابو جہل بھی ہیں عقبہ بن ابی مہد جیسے ظالم لوگ بھی ہیں یہاں ایک فیرون یا ایک نمرود نہیں ہے یہاں درجنہ فیرون اور درجنہ نمرود جو ہیں وہ مقابلے میں کھڑے ہیں حضور علیہ السلام کے شفیق چچا حضرت ابو طالب ان سے کہا جاتا ہے آ کر کے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں اور یہ اتنے لوگوں کے ساتھ کیسے ٹکر لے گا تو ان کی دل میں بھی جب بات آئی تو اپنے بھتیجے کو بلا کر کے کہا میرے ناتوان کندوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو بھی اپنی حمایت سے دست بردار ہوتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا کہ چچا تمہاری مرضی رہی بات میری اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کونین کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں میں تب بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہوں یا تو اس راستے کے اندر اپنی جان دے دوں گا اور یا پھر اس عمر کو غالب کر کے رہوں گا تو انہوں نے کہا یا ابن آخی کل ماہ عجبتہ اے میرے بھائی کے بیٹے جو دل میں آتا ہے کہو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ عظیمتوں کی یہ داستانیں اور یہ بانکپن اور یہ انداز اللہ کے بندوں کا شیوہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر دور میں حق کے پرچم کو ہی بلند کیا کرتے ہیں ان کا لہجہ اور ان کا انداز اور ان کے انداز کا بانکپن لوگوں کو جو ہے وہ بولاتا ہے جو ہے وہ ایک زندگی کی طرف ایک حرارت کی طرف توحید ایک ایسا جذبہ ہے جو اندر ایک توانائی اور ایک بجلی بھر دیتا ہے اور بندہ لا خوفن علیہم ولاہم یا زنون کا روح بن جاتا ہے چونکہ اسے یقین ہے کہ میرا رب تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اس کے قبضہ قجرت میں میری جان ہے مہی بھی وہ ہے اور ممیت بھی وہ ہے زندگی بھی اسی کے دستے قجرت میں ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے اس لئے کوئی شخص نہ تو روح قبض کر سکتا ہے نہ زندگی کے ایک سانس ودیت کر سکتا ہے اس لئے وہ لوگوں سے ڈرے بغیر پوری قوت کے ساتھ حق کا پرچم تھام کے میدان عمل میں بڑھتا رہتا ہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں توحید ہمارے مناظروں کا بحث تو بن گئی لیکن توحید سے وہ جو حرارت ملتی تھی جس سے مردہ قوموں کے اندر زندگی پیدا ہوتی تھی آج وہ حرارت چھنتی جلی جا رہی ہے اقبال نے اس لہجے کو اور اس دکھڑے کو آج سے ایک سو سال قبل بیان کرتے ہوئے کہا تھا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا بھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن اس زو سے اگر نہ ہو کردار تو مسلمان سے ابھی تک پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام میں نے اے میرے سپا تیری سپا دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام آہ اس راز سے واقف ہے ملہ نفقی وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکت کے امام توحید کا بانکپن تو یہ ہے سارا زمانہ نراز ہو جائے لیکن اپنے رب کی رضا مقصود زندگی ہو کسی کہنے والے نے کس بانکپن کے ساتھ کہا تھا توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا اس کے دامن توحید میں دامن رحمت میں آباد ہونے والے پھر لا خوف ان علیہم ولاہم یحضنون کا روب دھار لیتی ہیں یہ عنوان تو اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا تھا لیکن جو ہے وہ وقت سمٹ گیا اور موسم کی شدتیں بھی ملہوز ہیں میں انہی لفظوں پہ اپنی گفتگو کو سمٹتا ہوں آفاک کے ہر ہر ہے